السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیط وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الشرح صدری ویسولی امری وحلل لقلت من لسانی افقه قولی محترم حضرات جس تکلف کی بنا پر میں اس عنوان پر آپ سے مخادم نہ ہوتا اس تکلف سے زیادہ تکلیف اس خطاب کے ترک کر دینے میں ہے کیونکہ شیخ عبدالرزاق سنابلی نے کلدان میں جمعہ کے خدمے میں کچھ ایسی ناماقول باتیں فرمائیں کچھ ایسے دعاوا کیے جو اسلامی تاریخ سے قطعان میں نہیں کھاتے اور غلطی ایک نہیں ہے درجنوں غلطیاں ہیں کہاں تک دفاع کیا جائے ہم خطاب نہ کرتے لیکن اس عنوان پر خطاب نہ کرنے سے بڑی بڑی خرابیاں اور بڑے بڑے شکوک اور شبہات پیدا ہونے کا امکان ہے لہذا جلب منفعت کے لیے اور دفاع شر کے لیے شر کے خاتمے کے لیے اور امن کے اور امان کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس عنوان پر خطاب کیا جائے موصوف نے اس خطاب میں اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ آپ کو سبائیت بلوائیت شیعیت خارجیت اور سنیت ان تابیرات سے واقفیت نہیں ہے اور موصوف کو نہیں معلوم کہ کوفیوں اور مجوسیوں اور یہودیوں سبائیوں اور بلوائیوں میں کیا فرق ہے اور غالباً یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سا طبقہ ہے وہ کون سا امام شر ہے جس نے مسلمانوں کی بیچ میں تشتت و استراق کا بیج بودیا ہے موصوف نے اپنے خطابے کے آغاز میں فرمایا کہ قتل حسین کے پیچھے حکمرانوں کی لالت اور مال و دولت پسمندر میں کام کر رہا تھا اس سے مراد موصوف کی یہی معلوم ہوتی ہے کہ عبیداللہ بن زیاد اور شمر اور عمر بن سعد ان تینوں نے مل کر دولت اور ستوت کی لالت میں حضرت حسین کو قتل کرا دیا کیونکہ حضرت یزید تو عبیر الممنین تھے وہ کس لالت کی بنیاد پر قتل حسین کرواتے تو ان کے زملے کا اثر انہی پر پڑتا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد کو رئے کی حکومت کا لالت دیا گیا کوفہ سے بلوایا گیا بسرے میں اور نعمان بن بشیر کو معذول کر دیا کیونکہ وہ بہت ہی نرم حاکم تھے اور ابن زیاد کے بارے میں یہ مشہور کیا کہ یہ ظالم تھا اور جابر تھا تو یہ بات بالکل غلط ہے اور شیعی روایات سے ثابت ہے اور اہل سنت اس بات کو نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ ابن زیاد یا عمر بن سعد یا شمر یا شمر ان لوگوں نے دنیوی لالت کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا ہو یہ تبریب میں ابن عساکر میں ابن عسیر میں مسعودی میں یاقوبی میں ان تواریخ میں شیعی روایات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور اس قسم کی روایات جو ابن زیاد کو عمر بن سعد کو اور شمر کو متہم کرتی ہیں دولت مند بننے سے کی تعلق سے وہ شیعی نظریہ ہے اس کے بعد موصوف نے یہ فرمایا کہ حضرت اس کے بعد موصوف نے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یا ان کے ان کی شہادت کے تعلق سے فرمایا کہ ایک مجوسی غلام نے جو ایرانی نسل تھا حضرت عمر کو قتل کر دیا اور اس مقام پر قطعی اشارہ نہیں کیا کہ اس کے پس منظر میں کون کام کر رہا تھا جبکہ عبداللہ بن سبا یہودی وہ یہودیت کی بنیاد پر اور مسلمانوں کے ساتھ میں اپنی عداوت کے جذبے کی بنیاد پر انتقام چہتا تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے یہودیوں کی فتنہ سامانیوں کی بنا پر اوادہ خلافیوں کی بنا پر اللہ کے رسول نے ان کو خیبر کی زمین سے معذول کر دیا تھا جلا بطن کر دیا تھا اور ان کو پورے خاندان کو یہودیوں کو اپنے وطن یمن جانا پڑا تھا عبداللہ بن سبا بہت چھوڑا تھا لیکن عالم مجھ جگا تھا اس کے دل میں غبار تھا نفرت کا غبار تھا تو عبداللہ بن سبا اور یہودی جو ہیں مسلمانوں سے اللہ کے رسول سے انتقام دینا چاہتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں نے ہم کو خیبر کی زمینوں سے بے دخل کر کے ہم کو جلا بطن کر دیا یمن کی جانب تو عبداللہ بن سبا نے اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے انتقاما یہ عمل کیا اور اس نے مجوسی غلام کو فی روز ابو نولی ابو نولو مجوسی غلام کو ساجش کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کر آ دیا لیکن خطیب موصوف نے اپنے خدبے میں اس کا اشارہ تک نہیں کیا کہ یہودیت اور مجوسیت کے تال میل سے فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قتل جو ہے عمل میں آیا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کی طرف وہ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کچھ خوارج نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قتل کر دیا جب کی دنیا جانتی ہے ایک لمبی تاریخ ہے اس خود اس چھوٹے سے خطاب میں ہم سمیٹ نہیں سکتے ہیں عبداللہ بن سبا حضرت عثمان غنی کی زبانے میں اسلام لے آیا عثمان غنی کے ہاتھ پر ایمان لائیا اور اس نے مدینے میں کوشش کی کہ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرے اور مسلمانوں میں نفرت اور عداوت کی بیج بوئے لیکن خود مدینے کے حاشمیوں نے اس کمینے مردود عبداللہ بن سبا کو مدینے سے نکال لیا پھر یہ کوف آ گیا اور کوفے میں بھی اس نے کچھ اپنے لوگ پیدا کر لیے اور کچھ نئے نئے عقائد اور نئے نئے نظریات جو اس کے پہلے مسلمانوں میں موجود نہیں تھے بلکہ شیعیت کا یہی بانی تھا عبداللہ بن سبا ہی وہ شخصیت ہے جو یہودی تھا اور مسلمانوں کے درمیان تشتت و افتراق پیدا کرنا چاہتا تھا اور اس نے پیدا کر دیا اس نے عجیب و غریب نظریات گڑھے اس نے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے کہ مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ لوٹ کر کے آئیں گے قیامت کے قرب میں جبکہ اللہ کے رسول جو ہیں حضرت عیسیٰ سے بڑے پیغمبر ہیں ان کو تو بدرجہ اولا لوٹ کر آنا چاہیے تو مسلم عیسائی تو مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ لوٹ کر آئیں گے لیکن مسلمان یہ نہیں مانتے کہ ان کے نبی جو ان سے افضل ہیں وہ بھی لوٹ کر آئیں گے یعنی اللہ کے رسول کی رجعت کا عقیدہ اس نے ایجاد کیا اور یہ بھی اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے اور جیسے کہ موسیٰ کے وسیع یوشا تھے ایسے ہی علی جو ہیں اللہ کے رسول کے وسیع ہیں اور یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے تینوں خلفان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق خلافت غضب کر لیا اللہ کے رسول کے بعد میں امامت اور خلافت علی کو ملنا چاہیے تھی لیکن صدیق اکبر نے فاروق عاظم نے عثمان غنین تینوں نے مل کر ساجش کی اور علی کو خلافت سے محروم کر دیا اور ابھی عثمان کو خلافت سے محضول کرنا چاہیے اور ان کے مقام پر علی کو لانا چاہیے یہ عقیدہ ان سبائیوں نے بلوائیوں نے ان یہودیوں نے عبداللہ بن سبا کے ایجنت وں ملوث کیا اور مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوت کی بیج بودی جنگ جمل جنگ سفین میں ہزاروں لاکھوں لوگ مرے اسی کی بنا پر مارے گئے اور حضرت فاروق آزم کی قتل کا ذمہ دار یہی عبداللہ بن سبا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا بھی ذمہ دار یہی تھا اور حضرت حسن کے قتل کے ذمہ دار یہی تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کے ذمہ دار یہی تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر دعوت دے کر ان کے مارنے کا بھی پلان اسی کا تھا تمام تواریخ میں ہے لیکن پوری تقریر میں خدیب موصوف نے سبائیوں بلوائیوں یہودیوں عبداللہ بن سبا کے ماننے والوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا یہ عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں کے درمیان یہ بیج بویا تھا لیکن موصوف نے کسی بھی بقام پر اس کا ذکر نہیں کیا کہ عبداللہ بن سبا سبائی تھا وہ پوری تقریر میں کوفی لائیوفی کوفی لائیوفی کوفے والوں نے کوفے میں عام مسلمان تھے کوفے کے تمام مسلمان غدار نہیں تھے کوفے میں عبداللہ کوفہ ہی نہیں میں آپ سے کہا نا کہ عبداللہ بن سبا اس کے بعد مصر پہنگ گیا کوفہ پہنگ گیا اور وہاں دردنوں لوگ اپنے ماننے والے تھوڑ دیا کرتا یا اس کے وہاں سے نکلنے کے بعد بے شمار لوگ اس کے ماننے والے بن جاتے اور ان پر ایک امیر مقرر کر دیتا یہ کوفہ گیا وہاں کچھ لوگ پیدا کیے پھر بسرا گیا لمبی تاریخ ہے وہ ہمیں نہیں بولا آلکھ سے کسی علوان فرد اللہ بن صفح کے بارے بولیں گے انشاءاللہ پھر بسرا گیا بسرا مجھا کر اس نے کچھ لوگ پیدا کر دی پھر مصر گیا اور مصر میں بھی اس نے کچھ ہاں پھر ملک شام گیا ملک شام میں بھی اس نے کچھ لوگ پیدا کرنا چاہے لیکن امیر معاوی رضی اللہ کی اقابی نظروں نے پہشان لیا اس کو وہاں سے بھگا دیا یہ مصر گیا اور مصر سرزمین ہے فرعون کی سرزمین ہے فطروں کی سرزمین ہے وہاں اس کو مناسب ماحول مل گیا عبداللہ بن سبا کو وہ مواد وہاں مل گیا وہ کچھا مال وہ خام مال وہاں پر رو مٹیریل مل گیا اور اس نے وہاں پر اپنی بنیاد کو مضبوط کیا مستحقم کیا اور مصر ہی اس کی اس ناپاک سادشوں کا مرکز بڑھ گیا یہ عبداللہ بن سبا لیکن ہمارے خطیب نے پوری تقریر میں ایک مقام پر بھی عبداللہ بن سبا کا ذکر نہیں کیا اور نہ یہ ثابت کیا کہ یہ خارجی سبائی بلوائی تھے پوری تقریر میں کوفی 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 ارے تمام مسلمان کوفے کے بغدار نہیں تھے کوفہ پسرا مصر مدینہ شام یمن جتنے بھی شہر تھے ان تمام مقامات کے مسلمان نیک تھے میں کہتا ہوں کہ چھے سال تک عثمان غنی کی خلافت کے اولین چھے سال تک کوفہ کے لوگ متقی بحض گار تھے اتانک چھے سال کے بعد یہ غدار بن گئے چھے سال تک پر امن گیا یہ غدار کہاں سے بن گئے در اسل یہ عبداللہ بن سبع اور شام اور مدینہ میں اس نے کوشش کی تھی خاص طور سے اس نے کوشش کوفہ میں کی اب کوفہ میں اس کے لیے خام مال کیسے مل گیا کچھا مال کیسے مل گیا اس کو مواد کیسے مل گیا لمبی بات ہے ہمیں یہاں پر اس کو نہیں بیان کر سکتے ہمیں خطبی پر خطاب کرنا ہے تو کوفہ کے لوگ جو ہیں عبداللہ بن سبا کی سرگرمیوں سے پریشان تھے حتیٰ کہ عثمان غنی رضی اللہ کو شکایت لے بھیجی تھی کہ یہ بدترین آدمی ہمارے بیچ میں فتح پیدا کر رہا ہے جیسے بسرہ کے لوگوں نے شکایت کی تھی مصر میں اس کو محسوس کیا گیا تھا مدینہ سے حاشمیوں نے اس کو نکال دیا تھا اور ملک شام سے امیر معاویہ نے اس کو جلا وطن کر دیا تھا ایک لمبی تاریخ ہے لمبی کہانی ہے تو کوفے 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 کوفیوں کو اتنا بدنا مت کرو کوفے کے لوگ تھے غداری کی لیکن یہ کوفے کے مسلمان غدار نہیں تھے بلکہ عبداللہ بن سبان کوفے میں بسرے میں مصر میں مدینہ میں اور شام میں کچھ لوگ پیدا کر دیئے تھے وہ کمینے مردود تھے ان لوگوں نے آ کر کہ اس پان غریب کو مدینہ میں خیر لیا عبداللہ بن سبان نے تمام طرف اپنے خدود جاری کر دیئے کہ کوفہ سے بسرہ سے مصر سے جو ہیں تمام لوگ نکلو اور حج کا موسم ہے اور بحر احمر کے ساحل ساحل امام مبین وہ لمبا راستہ جو ہے جو یمن تک جاتا ہے ملک شام سے اس راستے میں اور چھوٹے موٹے رپک جنڈیوں میں جو حاجی جا رہے تھے کہا کہ تم اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ تم حج کرنے جا رہے ہو لیکن جب مدینہ پہنچ جانا تو اپنا راستہ کر لینا وہاں سے بھوم جانا اور مدینہ پہنچ جانا اور وہاں پر ہم سب ملیں گے یہ سب سب نے ایسے ہی کیا دیکھا آپ نے عبداللہ تمام اور طبقات ابن سعد میں زہبی کی تاریخ میں اور علمہ ابن حضر کی فتح الباری میں اور تمام تاریخی کتابوں کے اندر میں علماء کی کتابوں میں علماء بلازی کی تاریخ میں یہ تمام واقعات درد ہیں کہ عبداللہ بن سبا کا سبائی گروہ شیعی یہودی گروہ یہ مسلسل رہا تھا اور یہ ایجنٹ ہی اسپان غنی کے حکام پر ان کے امالوں کے اندر میں عیب تلاش کر رہا تھا اسپان غنی کے خلاف ماحول پیدا کر رہا لیکن اسپان غنی کے بارے میں ایک جملہ بولا کہ خارجی آیا خارجی نہیں تھے خارجی تو پیدا ہوئے ہیں حضرت علی کے بعد سفین کی لڑائے میں جنگ جمل جنگ سفین جو سفین ہوئی وہاں پر جب حضرت علی نے حکم بنا لیا دو صحابیوں کو تو یہ خبارج ان شیعوں سے نکل گئے پہلے خبارج اور شیعہ ایک ہی تھے لیکن حضرت علی کے سفین کے دور میں خبارج شیعوں سے الگ ہو گئے اور عثمان غنی کی زمانے میں تو خبارج تھے بھی نہیں عثمان غنی کو مارنے والے شیعی تھے سبائی تھے بلوائی تھے لیکن ہر دگا کوفی 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 کوفو والوں نے مار دیا کوفے والوں مارے کوفے میں جو یہودی صفت کوفے میں جو سبائی بلوائی پیدا ہو گئے تھے جو عبداللہ بن سبا نے پیدا کی تھے ان لوگوں نے عثمان غنی کو مارا عبداللہ حضرت فاروق آدم کے قتل کے وقت میں بھی خطیب نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ عبداللہ بن سبا یہودی نے شیعی تھا یہودی تھا سبائی تھا اس نے مجوسی کے ذریعے قتل کروایا وہاں ذکر نہیں کیا عثمان غنی کے دور میں جب ذکر کیا یہی کہا کہ خارجی نے مار دیا نہیں سبائی نے مار دیا اس کے بعد میں حضرت علی رضی تعالی انہوں کو انہی سبائیوں نے گھیر کر کے خلافت کے لئے آمانہ کیا صحابہ کرام بھی جو موجود تھے وہ بھی مان گئے کہ چلو تسلیم کر لیا جائے علی کی خلافت مکمل طور سے تو قائم نہیں کیونکہ ملک شام پورا مخالف تھا اور تمام صحابہ کرام حج کرنے گئے تھے مدینہ خالی تھا بہت کم لوگ موجود تھے بڑے ہنگامی طور پر بہت کمزور بنیادوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تین خلفہ کے بعد سب سے زیادہ خلافت کے مستحق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تسلیم کر لیا گیا اتنا بڑا مقام کہ کمزور بنیادوں پر بھی ان کو تسلیم کر لیا گیا لیکن خلافت کے لیے ان کو آمارہ کرنے والے کون تھے یہی سبائی تھے کوفی نہیں تھے یہ سبائی تھے عبداللہ بن سبا کے سبائی تھے بلوائی تھے یہ شیعی تھے یہ رافضی تھے ان لوگوں نے حضرت علی کو اس لیے آمادہ کیا خلافت کے لیے کہ جس طریقے سے فاروق عاظم کو عبداللہ بن سبا نے مروایا قتل کروایا عثبہ نے غنی کو قتل کروایا عیسے ہی یہ لوگ حضرت علی کو خلیفہ بنائیں اور ان کو بھی قتل کر دیں خاص طور سے ان کو اس لیے علماء فرماتے ہیں اور منحج السلام غالباً علماء بن طبعہ کی کتاب میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خیبر کی زمین سے یہودیوں کو جلا بطن کیا تھا اور حضرت علی نے خیبر کی لڑائی میں یہودیوں کی قنوں کو قبضہ کر لیا تھا اور بہت اچھا کام انجام دیا تھا بڑی بہادری سے لڑے تھے لہذا حضرت علی کے خلاف ان یہودیوں کے دل میں نفرت کا غبار تھا اس انتقام کے لیے انہوں نے علی کو تیار کیا خلافت کے لیے اور اس طریقے سے گھیر کر کے ان کو بھی ختم کرنے والے تھے بی بی آئیشہ تلحہ و زبیر اور صحابہ اگرام جان گئے تھے اور امیر معویہ ملک شام میں جان گئے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں علی کو ختل کرنے کے لیے امادہ خلافت کر رہے ہیں مدینے سے کوفہ مندقل کروا دی دیکھا آپ نے ہر مقام پر عبداللہ بن سبا کا سبائی گروہ شیعی یہودی گروہ کام کر رہا ہے مصر ہو یا کوفہ ہو یا بسرہ ہو یا مدینہ ہو یا شام ہو یا یمن ہو کوئی بھی مقام ہو تمام مقام پر یہی سبائی موجود ہیں اور حضرت عمر حضرت عثوان غلی حضرت علی رضی اللہ اور حضرت حسن کو بھی قدر کرنے والے یہی لوگ ہیں اور حضرت حسین کو دعوت دینے والے یہی لوگ ہیں کوفی 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 کون سے کوفی یہ اصل میں کوفی نہیں ہیں یہ سبائی ہیں بلوائی ہیں خوارج ہیں اور بگرنا چاہتے تھے ادھر یہودی عبداللہ بن سبا یہود جو ہے اپنی یہودیت کی بنیاد پر حضرت نبی کریم سے انتقام لینا چاہتا تھا مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتا تھا ایک طاقت یہاں پر یہ کام کر رہی تھی اور دوسری قوت تھی مجوسیوں کی ایران سعب بن اس کے زانوں تلے ہل گیا تھا ایرانی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی تھی اور مغلوب ہو گئی تھی اور مسلمان فاتح ہو گئے تھے تو مجوسی اور ایرانی بھی انتقام جہتے تھے اسی لئے اس مجوسی فیروز نے حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیا عبداللہ بن سبا ساجش کی بنیاد پر اس کا ذکر بھی خطیب نے نہیں کیا اس مان غلی کے شہادت میں بھی ذکر نہیں کیا کہ سبائیوں نے بلوائی نے یہودی وں کی تحریک پر گمراہ ہو چکے تھے اور یہ مسلمان و سنتقام لے رہے تھے کفر کے مسلمان اس میں شامل نہیں تھے صحابہ اکرام کے اولاد اس میں شامل نہیں تھی اور جو شامل تھے بتائیں گے آپ کو اس کے پہلے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کی خلافت کے عنوان پر آئیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ موصوف نے بڑی وضاحت کے ساتھ میں اپنے اس ویڈیو میں اپنی خدبے کے اندر میں یہ کہا کہ قاتلان حسین میں کوئی شیعی کوئی خارجی اور کوئی رافضی موجود نہیں تھا کوئی شیعہ موجود نہیں تھا یہ سب کے اولاد صحابہ میں سے تھے کلمہ گو مسلمان تھے حسین کے قاتل حضرات یہ بالکل شیعی دعویٰ ہے آج تک کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ ثابت کر دی جئے کہ کسی محدث نے کسی معرق نے کسی عالم نے کسی محقق نے اتنے ہے اس مسلمانوں کے خلاف کہ جہاں یہ خدبہ ہوا وہاں کے لوگ پریشان تھے پھر سنیئے ایک بات کو موصوف نے خدبے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ قاتلان حسین میں کوئی رافضی کوئی شیعہ کوئی خارجی کوئی رافضی نہیں تھا حسین کو قتل کرنے والے سننہ تھے اور صحابہ اکرام کی اولاد تھے کلمان گو مسلمان تھے حضرات یہ اتنا بڑا الزام ہے یہ بات تو شیعہ کہتے ہیں کم سے کم میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کسی محدث نے کسی مورزق نے کسی محقق نے کسی مصنف نے کسی عالم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے کہ قاتلان حسین سنی تھے آل السنہ تھے صحابہ اکرام کی اولاد تھے اور کلمان گو مسلمان تھے کلمان گو مسلمان تھے لیکن یہ کون سی مسلمان تھے جو عبداللہ بن سبا کے فتنوں کی نظر ہو گئے تھے جس کو عبداللہ بن سبا نے گمراہ کر دیا تھا یہ وہ مسلمان تھے کلمان گو مسلمان تھے اور یہ بدعاتی تھے یہ گمراہ مسلمان تھے یہ کوفے کے لوگ نہیں تھے سب کے سب کوفے کے تمام مسلمان اگر گمراہ ہوتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے اولین چھے سال بالکل امن کے ساتھ گزرے ہیں تب عثمان غنی کے خلافت کے اولین چھے سال میں کوفے کے مسلمان غدار نہیں تھے ایمان دار تھے کس ظلم کی پاداش میں کوفے کے لوگوں کا ایمان برباد کر دیا اللہ نے نہیں معلوم ان کو ان کو عبداللہ بن سبا کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے ان کو سبائیت بلوائیت شیعیت خارجیت کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے بس وہ جانتے کوفیت کوفے کے لوگوں نے وہ غدار ہیں کوفی لایوفی ہیں یہی کوفی تو شیعی ہیں یہی تو بلوائی ہیں یہی تو سبائی ہیں یہی تو خارجی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی رافضی نے کسی شیعہ نے اور کسی رافضی اور شیعی اور خارجی اور بلوائی بن گئے تھے ان لوگوں نے قتل کیا ہے آپ کوفی کوفی بول کر رافضی وں کو شیعوں کو خارجی وں کو بلوائی کو کیوں الگ کر رہے ہیں شاید اس لیے کہ آپ کو خبر نہیں ہے ورلہ کہیں دھوکی ستا آپ نے اس بات ذکر کر دیا ہوتا دو دن کی خدبے میں کسی مقام پر بھی آپ نے روافض اور خوارج اور شیعی اور بلوائی اور سبائی کا ذکر نہیں کیا نہیں معلوم آپ کو اس کے بارے میں آپ کوفی 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 ایرانی ایرانی کے لگائے لگائے یہ کتنا بڑا جرب ہے اہل السنہ اور سنی مسلمانوں اور کلمانگو مسلمانوں اور امت محمدیہ پر یہ ایک بترین الزام ہے اور شیعوں اور خوارج اور سبائیوں بلوائیوں کو آپ نے کلین چڑھ دے کے رازات کر دیا کہ انہوں نے نہیں بلایا تھا ایک اور مقام پر بھی آپ نے کہا تھا آگے کہ حضرت حسین کو دعوت دینے والے خوارجی نہیں تھے یعنی سنی تھے وہ لوگ اور انہی لوگوں نے سنی انہیں بلا کر کے قتل کر دیا یہ بھی کہا کہ عبیداللہ بن زیاد شمر اور عمر بن سعاد یہ تمام حکام سنی تھے اور انہی کی بنیاد پر یہ حاکم تھے اور جو قتل کرنے والے ہیں وہ کوفی تھے اور لیکن پورا زور ڈال دیا ذمہ داری ڈال دیا آپ نے کس پر عبیداللہ بن زیاد پر عمر بن سعاد پر اور شمر پر ڈال دیا آپ نے وہاں پر تینوں سنی تھے یعنی آپ کتنا غصہ ہے سنی وں مسلمانوں نے قتل کیا ان کا لیکن کون سے مسلمان بولنا پڑے گا جب تاریخ ہے تو بولنا پڑے گا وہ تاریخ کیا ہے عبداللہ بن سبا کے ماننے والے کوفے کے لوگ غدار نہیں تھے کوفے کے وہ لوگ غدار تھے جو عبداللہ بن سبا کے دام تذویر میں آگئے تھے اس طریقے سے شیخ موصوف نے مسلمانوں کو متہم قرار دے دیا کہ تمام سنیوں نے مل کے مارا آل السنہ نے مارا اولاد صحابہ نے مل کے مارا کلمہ کو مسلمانوں نے مل کے مارا شیعوں نے نہیں مارا خوارج نے نہیں مارا سبائیوں نے نہیں مارا بلوائیوں نے نہیں مارا بلکہ کوفی غدار نے مارا رہے کوفی غدار یہی سبائی بلوائی خارج شیع ہیں آپ کو تاریخ معلوم نہیں تو آپ کوفی کوفی بول رہے ہیں ان کو حافظ دو قسمے کہوتے ہیں ایک سال بھر تک قرآن عظیم کی ترابط کرنے والے ان کو رمضان کی موسم میں قرآن عظیم کو بار بار دوہرانا نہیں پڑتا پریشان نہیں ہوتے ہیں وہ اور کچھ ہوتے ہیں رمضانی حفاظ جو رمضان کے مہینے میں ہی بس پڑھا کرتے ہیں بڑی مشکل میں ہوتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں ایسے ہی بہت سے علماء جو ہیں موسم مانے پر کسی عنوان پر اسٹڑی کرتے ہیں جبکہ کربلا کا واقعہ جو ہے ایسا موسمی نہیں ہے کربلا کے بارے میں اول سے آخر تک اسٹڑی ہونا چاہیے تب ہی اس میں انصاف کر پائیں گی یہ غلطیاں جو ان سے ہوئی ہیں موصول سے اس بناہ پر ہوئی ہیں کہ ان کو تاریخ معلوم نہیں نہیں معلوم تو کم سکم اتنا بڑا دعویٰ من کرو مسلمانوں نے کربلا کو لوگ نے سنیوں نے صاحبہ کے بچوں نے اور مسلمانوں نے مل کے مارا حضرت حسین کو شیعوں نے نہیں مارا خوارج نے نہیں مارا بلوائیوں نے نہیں مارا سبائیوں نے نہیں مارا عبداللہ بن صفحہ کے ماننے والوں نے نہیں مارا یہ مت بولو اتنی اتنے بڑے مستحد مد بن جاؤ اتنے بڑے محقق مد بن جاؤ اتنا بڑا دعویٰ مت زمانے میں آپ ابن زیاد کے شمر کے لیے امر بن سعید کے لیے وکوفہ کے مسلمانوں کے لیے مصر کے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے شام کے مسلمانوں کے لیے سنی کا عرب استعمال کر رہے ہیں سنی اور اہل سنی استعمال کر بار بار تصور دے رہے ہیں کلمہ گو مسلمانوں نے اور پھر اس میں اولاد صحابہ نے ان کو مارا کتنا بڑا بترین الزام ہے پہلے خدمے میں ہم نے اور ایک اور صاحب ہیں جو مدینہ میں کورس کر رہے ہیں انہوں نے ان کی پکڑ کی داروگی کی اور سختی کی اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا حضرت حسین کے قاتل مسلمان نہیں تھے تو موصوف نے اگلے جمعے کے خدمے میں یعنی جو پسلا آج جو جمعہ ہے اس کی پسلا برا جمعہ اس میں مزید اور بھی گناون انداز میں صحابہ کرام کے اولادوں پر مسلمان پر اور بھی برسے اور بعد میں آخر و آخر میں دعویٰ کر دیا کہ میں نے جو تاریخ بیان کی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہ تمام دلائل کے ساتھ ہے اور جس کو یقین نہ ہو میرے پاس میں آکر مجھ سے کنفرم کر سکتا ہے اس میں کوئی معلومات میں کمی نہیں ہو سکتی بلکل صحیح معلومات ہے یہ جب یہ دعویٰ کر دیا تو ہم نے مناظرہ کرنا جو ہے چال دیا کہ کیا مناظرہ کیا جائے اور یہ غلطی ہو جو کہا جائے بیسیوں غلطیاں دونوں خدموں کے اندر موجود تھیں ہم نے بتا دیا آپ کوئی اتنی بلی غلطی اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلق سے یہ کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ولی اہدی کی خلافت تو ہو چکی تھی چھپل یا پچپن میں ہجری میں لیکن جب ساتھ ہجری میں حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اندقال ہو گیا اور جو بیعت ولی اہدی جو ہو چکی تھی کے بعد میں کشت خون کا بازار جو گرب ہو سکتا تھا اس کو تالنے کے لیے تمام ان کے زمانے میں ان کی زندگی میں ہی بیعت لے تھی کیونکہ خلافت کے مسئلے پر بڑے خطرات کے بادل منڈرہ رہے تھے اور جب امیر معویہ کے اندقال ہو گیا تو حضرت تمام صحبہ اکرام نے متحد الخیال ہو کر اور متفق اللسان ہو کر حضرت یزید رحم اللہ تعالی کی بیعت خلافت کا آغاز کیا تمام شہروں میں حضرت یزید کی امیر الممنین کی بیعت ہو گئی اور تمام علماء نے تمام صحبہ نے تابعین نے تمام محدثین نے اور امہات الممنین نے تمام صحبہ نے سب انہیں بیعت کر لی آپ یزید کی مضمت کرتے ہیں ارے حضرت یزید مسلمانوں کے امیر تھے اور چار سال تک یہ مسلمانوں کے امیر رہے تمام صحبہ تابعین تبہ تابعین محدثین علماء وعیماء وعولیاء اور امہات الممنین امت کی امائیں سب آپ کے ماتحد تھے اور آپ سب کے امام تھے آپ ہی تھے امام اعظم چار سال تک خلافت کے دور ہے آپ ہی خود بیج مادیا کرتے تھے آپ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے یہ آج کی بات ہے اور آج سے حضرت امیر مابیہ کے زمانے میں قسطنطنیہ کی جنگ میں بحری لڑائی میں قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر میں آپ شریک تھے اللہ کے رسول نے کہا اول جیش من امتی یغزون مدین قیسر مغفور لہم بخاری پہلا لشکر جو مسلمانوں کا قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا قیسر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے اور مخاری کی روایت کے مطابق اور تمام دردنوں کتب کے مطابق حضرت یزید اس قسطنطنیہ کے لشکر کے امیر تھے اور عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس حضرت حسن حضرت حسین ابو عیوب انساری تمام صحابہ اکرام کا گروہ بڑے بڑے تابعین اس میں شامل تھے اور حضرت یزید اس کے امیر تھے اور آپ پہلے تابعی ہیں کہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر حملہ کیا وہاں پر غزوہ کیا اللہ اکبر وہاں پر بھی امیر یزید کی امامت تھی وہاں پر بھی آپ امیر تھے وہاں پر بھی آپ اس مقام پر فائز تھے اور حضرت حسین ان کے مات تہت تھے عبو یعنساری عبدالعہ بن عباس عبدالعہ بن زبیر یہ بڑے بڑے لوگ اس میں موجود تھے یعنی یہ آج یہ نئے نہیں تھے دسیوں سال پہلے قسطنطنیہ کے لڑائی میں امیر بن چکے تھے اور آج بعد میں 56 یا 55 حجری خطیب نے کہا عبدالعزہ صاحب نے بیعت تو بیعت یزید کے بارے میں اس کا ذکر تو نہیں کیا محصوب نے کہ تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جس نے حضرت یزید کی بیعت نہ کی ہو یہ نہیں ذکر کیا تمام مسلمان تمام صحابہ تابعین محدثین عائمت المسلمین اور مہت المومنین نے بیعت کر لی تھی البتہ یہ ضرور کہا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ بیعت پر راضی نہیں تھے انہوں نے بیعت نہیں کی اس میں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کا نام لیا اور حضرت حسین کا نام لیا میں آپ سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین اور تمام صحابہ اکرام تمام مہت المومنین ایک ایک مسلمان نے بیعت کر لی تھی موصوف نے یہ تو ذکر نہیں کیا البتہ دو لوگوں کا نام لیا کہ ان لوگوں نے بیعت نہیں کی کہ باپ کے بعد بیٹا کیسے خلیفہ ہوگا غالبا یہ الفاظ کہے یہاں پر بھی موصوف کو خبر نہیں ہے کہ سب نے بیعت نہیں کی سب نے بیعت کر لی تھی اس کے بعد میں جب بیعت کے لیے آئے ان کے پاس کچھ لوگ حضرت حسین کے پاس آئے تو کہا کہ حضرت امیر معویٰ کے انتقال ہو چکا ہے اور یزید علیہ الرحمہ کی بیعت لی جا رہی ہے آپ بھی بیعت کر لیں چلیے وہاں پر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی بیعت کو ہونے دو کل جو ہے میں سب کے سامنے پردہ خصہ میں پوشیدگی میں بیعت کرنا مناسب نہیں نہ میرے لیے نہ تمہارے لیے کل میں سب کے سامنے جب سب کی بیعت ہو جائے گی وہاں پر آؤں گا بیعت کر لوں گا یہ بات البدای بن نہایہ بدای بن نہایہ کے اندر میں ہے ابن آساکر میں ہے کامل ابن اسیر میں مسودی میں ہے بڑی بڑی کتابوں میں ہے کہ انکار نہیں کا موقف ہے تمہین سب کچھ ہوا جب کی آپ نے کیا کہا کہ کل سب کے سامنے بیعت کر لوں گا لیکن اگلے دن آپ پورے دن مدینے میں مقیم رہے اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ ہم کے مسئلے کو لے کر کے اور بیعت کے دوسرے مسائل کو لے کر کے صحابہ اکرام مصروف رہے اور دن کے وقت میں وہ حضرت حسین کے پاس نے حض بیوادہ آ نہیں پائے اور شام ہو گئی اور آپ مدینے ہی میں موجود تھے جب رات ہوئی تو یہ لوگ آئے کہا کہ حضرت بیعت کر لی کہا کہ اب تو شام ہو چکی ہے کل دیکھتے ہیں مدینے سے کوچ کر گئے لوگ انہیں کہا دیکھا انہیں بیعت نہیں کرنا تھا یزید کی خلافت سے متفق نہیں تھے اس لئے نکل گئے تو بدترین کذب ہے یہ آپ حضرت حسین کو امام بولتے ہیں امام حسین صحابی رسول جنت کے سردار بولتے ہیں جنت کی خشب بولتے ہیں حکومت کے لوگ نہیں آ بیعت کر وانے کے لئے شام ہو گئے شام کو آئے تو کہا اب تو رات ہو تکی ہے کل دیکھتے ہیں اور پھر رات میں چلے گئے وہ لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھا یزید کی بیعت سے گریز کر رہے تھے اسی لئے بہانہ کر دیا یہ ان کی توہین ہے اور مکہ چلے گئے بچ کر کے مدینے سے بیعت سے بچ کر کے میں کہتا ہوں کہ مکہ میں کیا ان کی حکومت نہیں تھی یزید کی بیعت تو مکہ میں بھی تھی ہو سکتی تھی تو تمام شہروں میں بیعت ہو رہی تھی مکہ میں بھی جو عامل ہے مکہ وہ وہ بیعت کر لیتا یہ بات ہی غلط ہے کہ مکہ چلے گئے بچنے کے لیے نہیں جب جا رہے تھے تو مکہ میں جب پہنچے تو وہاں پر آپ کئی دن تک رہے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے یزید کو بہت پہلے کہا تھا کہ بیٹا یزید تمہارے سامنے یہ لوگ آئیں گے ان کو دیکھ لینا ان کو سبق سکھا دینا لیکن حسین سامنے آئیں گے ان کا لحاظ کرنا وہ خانواد رسول کے جشم چراغ ہیں ان کو چھوڑ دینا ان پر سختی مت کرنا ان کو چھوڑ دینا ان کو چھوڑے رکھنا لہٰذا حضرت یزید نے مدینے سے جب یہاں سے نکل گئے تو حضرت یزید نے کوئی پکر دھکر نہیں کی مکہ میں رہے وہاں پر بھی کوئی پکر دھکر نہیں کی کوئی پریشان نہیں کوئی سوژی نہیں آیا کوئی لوگ نہیں ہے ان کے پاس میں آیا کہ آپ نے بیعت کیا چلے آئے یہاں پر اور یہاں پر بیعت نہیں کر رہے ہیں کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی مکہ سے جانے پر جب آمادہ ہوئے اپنے اہل و ایال کو لے کر کے تو عبدالل عبدال عباس نے اور تمام صحابہ اکرام نے زور دے کر کہا کہ آپ روانہ نہ نہ مکہ نہ چھوڑیں کوفہ نہ جائیں کہا کہ مجھ کو اتنے خطوط ملے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں نکل جاؤں کسی بھی صحیح روایت میں یہ موجود نہیں ہے کہ خلافت کی لالچ میں مہا پر گئے اور آپ نے اس بات کو تسلیم کیا ہو کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں اور نہ اپنے خلافت کا علاہ جب بیعت کر لی تھی یزید کی بیعت پر آمادہ تھے اور شامل تھے بیعت میں ہاتھ دینا لازم نہیں ہے علمہ نبوی نے مسلم کی حدیث کے زیل میں فرمایا ہے کہ کسی امیر کی عمارت قبول کرنے کے لیے عوام کا ہاتھ میں ہاتھ دینا لازم نہیں ہے بلکہ قبول کر لینا کافی ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا یہ رسمی بات ہے پھر حضرت علی بخاری مسلم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی چھ ماہ تک بیعت نہیں کی تھی لیکن بیعت میں شامل تھے وہ رسمی طور سے بیعت بعد میں کی انہوں نے ایسی حضرت حسین نے اگر ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا تھا تو کیا ہوا آپ ان کی خلافت میں آپ نے ان کو اپنا امیر مان لیا تھا انہیں اپنا خلیفہ مان لیا تھا ہاں رسم عدا کرنے کے لیے لوگ نہیں آئے اگلے دن شام کو آئے دیر ہوتگی تھی مکہ میں گئے زور نہیں دیا گیا کیوں آپ بیعت میں شامل تھے حضرت یزید کی بیعت میں شامل تھے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ شامل تھے اور کسی بھی صحیح روایت میں یہ موجود نہیں کہ حضرت حسین نے دعویٰ خلافت کیا ہو یا وہ خلیفہ بننے کی لالت میں وہاں جا رہے تھے جب میں کہتا ہوں جب بیعت کر لی تھی یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ میں بیعت کر لوں گا تو یہ بیعت کی لالت دھوکہ کیسے دے سکتے تھے اپنے امیر کے خلاف یزید کے خلاف خروج کیسے کر سکتے تھے جو حرام ہے مسلمان پر اپنے امیر کی اطاعت کو چھوڑ دینا حضرت حسین سے امید کر سکتے ہیں حضرت حسین کی قضا و قدر جو ہے ان کا مقدر ان کو وہاں لے جا رہا تھا اللہ کے رسول کی کچھ احضیث ملتی ہیں جس میں حضرت جبریل نے حضرت حسین کے شہید ہونے کی کربلا کی زمین پر شہید ہونے کی پیش گوئی کی تھی ایسی روایتیں ملتی ہیں لہذا آپ مجبور تھے اور آپ مسلمانوں کی اصلاح کیلئے جا رہے تھے بہت تفصیل ہے الک سے ایک ایک عنوان پر ہم بولیں گے بعد میں ہمیں خدبے کے اندر میں جو گمراہیاں تھیں اس پر خطاب کرنا ہے ہمیں تفصیل میں جائیں گے جو بہت معاملہ لمبا ہو جائے گا تو حضرت حسین خلافت کیلئے نہیں گئے تھے لیکن شیخ عبدالرزاق سنابلی نے یہی بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا حسین اگر تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو یمن نکل جاؤ یمن میں تمہارے باپ علی کے بہت ماننے والے ہیں وہاں پہاڑیاں ہیں وہاں پر حملہ کرنے کیلئے بڑے ماحول سازگار رہے گا میں کہتا ہوں عبداللہ بن عباس خود بیعت تھے حضرت یزید سے بیعت کی تھی خود حضرت حضرت یزید کی بیعت سے انکار ثابت نہیں پھر عبداللہ بن عباس یزید کو اپنا امیر ماننے کے بعد حضرت حسین کو بغاوت پر کیسے عمادہ کر سکتے تھے تم یمن نکل جاؤ اگر تم خلیفہ بن نا چاہتے ہو حضرت عباس پر عبداللہ بن عباس یہ الزام ہے کہ اگر تم خلیفہ بن چاہتے ہو تو یمن نکل جاؤ تمہارے اببہ کے ماننے والے بہت ہیں اور یمن میں کون تھا بھائی کیا وہ یہ چھاتے ہیں شیخ سرابری کہ یمن میں اسلامی سٹیٹ قائم کر دی جائے کوفہ میں الگ قائم کر دی جائے بسرہ میں الگ قائم کر دی جائے مدینہ میں قائم کر دی جائے ملک شام میں قائم کر دی جائے اسلام کا خلیفہ ایک ہوتا ہے تو یہاں پر بھی بیشوار غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی آگے بڑھے قضاب قدر جو ان کو قضاب قدر ان کو آگے لے جا رہی تھی اور آپ آگے بڑھ رہے تھے تفصیل بہت ہے غالباً مجھے اس کے بعد جو خدبے کے اندر میں جو غلطیاں ہیں ناہمواریاں ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں اس کے بعد والی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک دن کے فاصلے سے انشاءاللہ ہم اس کو جاری کر دیں گے آج یہی پر رکھئے ایک بات مجھے آخر میں یہ کہنا اور اس مسئلے میں ہوا کیا ہے کہ ہمارے مورخین نے تاریخ کو جمع کیا ہے تبری سے تبری جو ہے اصل ماخذ ہے اصل مصدر ہے اور تبری کی روایات کربلا سے متعلق اکثر ابو مخنف لود بن یحییٰ کی مرہول منت ہیں لود بن یحییٰ ابو مخنف نے مقتل حسین لکھی اور مقتل حسین میرے پاس بھی ہے لاکھوں میں ایک کے پاس ہوتی ہے یہ کتاب میرے پاس موجود ہے حیدر آباد گیا تھا میں اور حیدر آباد سے رد شیعیت میں کتابیں لے کر آیا تھا جی ہاں وہ مقتل حسین میرے پاس میں ہے تو مقتل حسین کے اندر میں شیعی روایات ہیں تبری کے اندر میں شیعی روایات ہیں اور البدای وننہای نے بھی تبری سے بہت کچھ جمع کر دیا بلکہ شیخ ابن کثیر جو ہیں اتنے عظیم عالم ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہم نقل نہیں کرتے یعنی اس میں بہت اعتراض والی بات تھی لیکن ہم کیا کریں کہ تبری نے لکھ دیا تھا ہم نے بھی لکھ دیا یعنی تبری کا اتنا بڑا اثر تھا کہ ابن کثیر جیسا محقق بھی تبری کی روایت کے نقل کرنے کی بنیاد پر مجبور ہو گیا کہ اگر وہ نہ نقل کرتے تو میں بھی نقل نہ کرتا اس کی بعد میں تاریخ کامل ابن عصیر انہوں نے کیا کیا تبری کو سمیڑ دیا تبری کو سمیڑ دیا اور بغیر اس میں البتہ رابی نہیں لکھے لیکن تبری کی اکثر روایات کو سمیڑ دیا اور کچھ ہلکا پھلکا اضافہ بھی کر دیا پھر یاکوبی مسعودی یہ تو شیعہ رابی ہیں شیعہ موریخین ہیں تو تبری نے کیا کیا کہ تمام روایات کو ایک ہی رابی دو قسم کی باتیں امہات المومنین اور خلفہ مسلمین کی تردید نہ ہوتی ہو توہین نہ ہوتی ہو ہمیں ان روایات کو لینا ہے یا پھر ان روایات کے ایک رابی کی جانت پرطال کرنا ہے یہ کام اب تک نہیں ہوا ہے ابو بکر نے خطیب البتہ بہت کچھ کام کیا ہے تو ابھی بھی کام جاری ہے تو تبری نے کیا لکھا اپنے مقدمے میں کہ ہم نے تمام تباریخ کی روایات کو نقل کر دیا ہے اس میں رد و یابس صحیح غلط اگڑم بگڑم سب کچھ موجود ہے ہم نے رابیوں سے جو پایا اچھا برا سب کچھ جمع کر دیا اور ہم نے ان رابیوں کے نام لکھ دیئے کونسی غلط ہے البدائی ابن نحای کے اندر میں دو دو قسم کی روایات ملتی ہیں آنے والے خود میں بتائیں گے کہ یہ کمینہ جو ہے لود بن یحیی ابو مخنف جلا ابو ناشی اس نے تاریخ حقوب نام کرنے کے لیے ایک ہی بارے میں دو دو حدیث ہیں دو دو روایات اور تابعین کے بارے میں ہمیں اتنا بے لگام بد زبان نہیں ہونا چاہیے کہ تابعین اور اس زمانے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ خیر القرون ہے سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ پھر میرے بعد کے زمانہ پھر میرے بعد کے زمانہ یعنی صحابہ تابعین تبہ تابعین کے زمانہ یہ سب سے زمانے میں کیا بولتے ہیں کہ قاتلان حسین میں کوئی رافضی کوئی شیعہ کوئی خارجی شامل نہیں تھا امام علی مقام کا قتل کرنے والے سنی اہل سنہ اور صحابہ کی اولاد شامل تھی اللہ کے رسول تو کہیں کہ یہ خیر القرون ہے سب سے اچھا زمانہ ہے اور آپ اس کو اتنا بتر زمانہ ثابت کر رہے ہیں کہ صحابہ کیا اولاد حسین کو قتل کر رہی ہے اور اہل سنہ قتل کر رہے ہیں کلمہ گو مسلمان قتل کر رہے ہیں یہ کلمہ گو مسلمان نہیں ہیں یہ بترین بدعاتی مسلمان ہیں اور مسلمان کہنا بھی بیکار ہے عبداللہ بن سبا کے دام تذہیر میں آنے کے بار میں اسلام کہاں باقی رہتا ہے آپ کو معلوم ہے ابو ضرقفاری رضی اللہ مسند یہ دارمی کی روایت ہے غالباً مسند ابن حمل میں ہے کہ ابو ضرقفاری آئے اے عبداللہ بن مسود کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگ جمع ہیں وہاں پر ایک کنکریوں پر اللہ کا نام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی نام کا ورد کر رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں کہا عبدالل بن سن کا تم لوگ کیا کر رہے ہو کھا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کنکریوں پر کھا کیوں تم لوگ اب کنکریوں پر اپنے گناہوں کو گنوں کمبخت ہو ابھی ہم صحبہ موجود ہیں ابھی ہم موجود ہیں اللہ کے رسول کے کپڑے پھٹے نہیں ہیں اور نبی کے برطن ٹوٹے نہیں ہیں تم گمراہ ہوگے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ طریقہ جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کا یہ طریقہ کے سامنے کنکریہ ہوں پتھر ہوں اور اس پر تم گن گن کر پورا مجمع بنا کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو یہ ثابت کہاں ہے یہ تو بدات ہے اللہ کے ذکر میں بدات فل عبادت ہے یہ آپ نے دونوں نے مل کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا تمام کوفیوں کو مسجد سے نکال دیا اور کیا کہا رابی کہتا ہے حدیث کا دارمی کا جو رابی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر وہی لوگ تھے جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نہروان کے دن جدال و قتال کیا تھا دیکھا آپ نے کوفی کی مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کر رہے ہیں جو بدات تھا اس طریقے سے ذکر کرنا عبداللہ ابن مسعود نے ان کو نکال دیا یہاں کے زمان میں حکال دیا باہر نکال کے باہر کر دیا اور یہ کون لوگ تھے رابی کہتا کی اکثر یہ گمراہ حکن لوگ تھے تو بداتی لوگ یہ کوفی کے مسلمان اس ٹائب کے لئے تھے اس میں بداتی بھی تھے مجوسی بھی تھے یہودی بھی تھے سبائی بھی تھے بلوائی بھی تھے اور شیعی ایجنٹ بھی تھے جن کو عبداللہ ابن سبا نے پیدا کیا تھا لیکن کیا تصور پوری تقریر میں تصور دیا گیا کہ کوفی کے غدار مسلمان ارے کوفی کے تمام مسلمان غدار نہیں تھے عبداللہ ابن سبا جب کوفی میں بدماشی کر رہا تھا تو کوفی کے لوگوں نے بسرہ کے لوگوں نے حضرت عثمان غلی کو خط لکھا تھا کہ ایک عبداللہ ابن سبا نام کا آدمی حبلہ ابن حبیب کے مکان کے اندر میں حبلہ ابن حکیم کے مکان میں فتنہ پیدا کر رہا ہے مسلمانوں کو لڑا رہا ہے ان لوگوں نے کوفا کے لوگوں نے بسرہ کے لوگوں کو بسرہ کے لوگوں نے کوفا کے لوگوں کو کوفا کے لوگوں نے شام کے لوگوں کو شام کے لوگوں نے کوفا کے لوگوں کو اور بسرہ کے لوگوں نے مدینہ کے لوگوں کو مدینہ کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں کو ان کے ایجنٹوں نے آپس میں خطوط و لکھ لکھ کر سینڈ کرنا شکر جائے آج کے لئے ہوتا ہے سینڈ کر دیتے ہیں سینڈ کیجئے واتس اپ کر دیجئے یہ لوگ نے ان خبروں کو سینڈ کر رہے تھے ان لوگوں نے جو ہے ایک طبقہ پیدا کر دیا تھا اور یہی طبقہ عثمان غنی کا قاتل تھا انہی لوگوں نے کوفیوں نے نہیں اور میں اعلان کرتا ہوں چلیے میں اعلان کرتا ہوں کہ کوفہ بسرا اور مصر اور بدینے کے لوگوں نے نہیں بلکہ عبداللہ بن سبا کے ان مسلمان لوگوں نے قتل کیا جن کو عبداللہ بن سبا نے کوفے کے لوگ تھے بسرا کے لوگ تھے مصر کے لوگ تھے ان کو گمراہ کر دیا تھا یعنی گمراہوں کا طبقہ تھا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبائی تھا بلوائی تھا شیعی تھا یہودی صفت تھا بدعاتی تھا گمراہ تھا اور بےعمل تھا اس پورے طبقے کو سبائیوں کو بلوائیوں کو مسلمان بولنا کلمہ گو بول کر کے ان کو سننے بولنا اہل السنہ بولنا صحابہ کی اولاد بولنا اور پھر یہ بھی کہنا کہ ایک بھی شیعی ایک بھی رافضی ایک بھی خارجی ایک بھی بلوائی شامل نہیں تھا بلکہ سب اہل السنہ تھے یہ اہل السنہ پر ایک داغ ہے ایک الزام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے حضرات ہم تمام گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں